اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویڈ شازیہ آج کی اس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بہت اچھی کلیکشن بیکس کی بھی شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ کروکری کلیکشن بھی شیئر کروں گی اس کے علاوہ کینڈل سٹینڈ کلیکشن بھی ایک مال ہم نے ویزڈ کیا وہاں کہ میں آپ سے کلپس شیئر کروں گی اور آج ایک میں نے کیمہ ریسپی بنائی جو بہت کوئی بننے والی ہے اور اس میں اینڈ میں آپ نے تھوڑے سے میں نے چینجن کیا تھا اور وہ ریسپی بھی آپ دیکھئے گا کہ وہ کس طریقے سے بنی تھی بہت کم سپائسز کے ساتھ جو تھا بیف کیمہ ریسپی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی سو یہ سب سے پہلے کلپس ہیں رینبو سٹور کے اور یہاں پر آپ کو انڈر ون روپ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے جیسے آج کل مالز ہیں جس میں سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے یہاں کی یہ بیگس کلیکشن بہت اچھی ہے ان کے پاس سٹرف اور مٹیریل ہر چیز بہت زیادہ اچھا ہے بیگس کا کلرز ان کے پاس بیگس میں بہت اچھے کلرز تھے جو ہمیں ہر جگہ نہیں ملتے اور پرائز بھی جو ان کی تھی وہ بہت زیادہ ہائی نہیں تھی بیگس کی پرائز ان کی بہت ریزنیبل تھی سو اگر آپ لوگ ایک اچھا بیگ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ رینبو سٹور کو وزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی برانچ آپ لوگ ان کی وزٹ کیجئے آپ کو ہر جگہ پر سیم ہی جو ہے سب چیزیں اویلیبل ہوں گی پروڈکٹس وغیرہ سو اس کے علاوہ میرا جو ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے میں کہیں پر بھی جاتی ہوں میں کروکری پر تھوڑا سا زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے میں نے کچھ لینا ہے یا نہیں لینا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے لیٹس کیا چیزیں آئیں ہیں اور ان میں سے ہو بھی سکتا ہے کوئی چیز آپ کو کلک کریں اور آپ لے بھی لیں سو میں یہ تھوڑا سا کرتی ہوں یہاں پر جو ان کی کروکری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جو لیٹس ڈیزائن ہے ہمارے سٹائلز بھی ان کے اچھے ہیں اور ہے بھی مٹیریل وغیرہ بھی سب جو لیٹس آج کل ہیں تو اس لحاظ سے ان کے پاس کروکری ہوتی ہے سو آپ لوگ یہ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے لیٹس ڈیزائن کی کروکری لینی ہے اور ڈیکوریشنز وغیرہ لینے ہیں تو بھی آپ یہ والا سٹو وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ کینڈل سٹینڈ ہے یہ بہت اچھی ہے بہت کیوٹ سے تھے یہ آپ دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اتنے گولڈن کلر کا اتنا اچھا کمبینیشن لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے تھے سو اگر آپ لوگ کینڈل سٹینڈ کے لیے سپیشلی میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ ضرور وزیٹ کیجئے گا یہاں بہت کیوٹ سے ڈیفرنٹ سے ہیں پرائیسیز خیر میں نے لیا نہیں تھا میں دیکھ نہیں سکین کی پرائیسیز کیا نہیں تو میں آپ کو وہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا دیتی سو یہ ایک بہت اچھا مال ہے جہاں پر آپ نے گروسری وغیرہ تو کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اور بھی بہت کچھ ہے ایسا یونیک لیٹسٹ اور اچھی جو ہے کالیٹی میں چیز لینی ہے تو آپ لوگ رینبو سٹور کو ضرور وزیٹ کر سکتے ہیں خیر یہ ساری تھیں آج کے کلپس تھے جو سٹور کے تھے اور اب میں آپ سے بیف کی ماں کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں اس میں میں نے آلو یا مٹر نہیں ڈالا تھا انڈ میں انڈ میں میں نے تھوڑا سا اس میں چینج کیا تھا سو یہ ریسیپی آپ لوگ انڈ تک ضرور دیکھئے کہ آپ کو ضرور یہ اچھی لگے گی بیف کی ماں میں میں نے یہ ہاف کیجی کی ماں لے لیا تھا دو بڑے پیاز تین ٹاماتر ون ٹیبل سپون ادرک ون ٹیبل سپون لہسن ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون حلدی ان تمام کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ ڈالنا ہے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو کی ماں وہ پروپر کوک ہو جائے اچھے سے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے کوک کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پانی نہیں ہے اس ٹائم اور یہ جو پیاز ٹاماتر کا اپنا پانی ہے وہ ہم ریڈیوس کر لیں گے اس کو ہم نے اب اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے اب جب یہ کی ماں بہت اچھے سے ہو جائے گا کوک ہو جائے گا اب میں نے اس میں آلموسٹ ڈیڑھ کپ میں نے اس میں ڈالا تھا آئل آئل ڈال کے میں اس کی بھنائی سٹارٹ کر دوں گی اور اب ہم نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ ٹاماتر پیاز جو ابھی اس میں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ایک اچھا سا جو مسالہ ہوتا ہے ٹاماتر پیاز کا اور ادرک لہسن اور جو کچھ ہم نے سب کچھ ڈالا ہوا تھا وہ اب سب اس کے ساتھ بہت اچھے سے اس کی بھنائی ہو جائے گی جب یہ اس کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ایک کب ڈال دیا ہے دہی اور اب اس دہی کے ساتھ ہم لوگ اس کی بھنائی کریں گے میں ہومیڈ دہی یوز کر رہی ہوں اس میں بلائی وغیرہ سب مکس ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تھک زیادہ ہے تو میں اب اس کی اتنی اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو دہی ہے اس کا پانی بلکل ریڈیوس ہو جائے اور یہ بہت اچھا سا ایک مکسچر ہے جو وہ بن جائے اور آہستہ آہستہ جو کیمے کا کلر ہے وہ بھی چینج ہوتا جائے گا جب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اب یہ دیکھیں پانی جو ہے دہی کا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اب کیمے کا کلر بھی چینج ہو گیا پیاس ٹاماتر جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ سب اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس ٹائم اس پر ڈالیں گے ون ٹی سپون میں اس میں پساوہ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ دوسرا سابت جیسے ہوتا ہے وہ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا دھنیا سپائسز میں ذرا کم یوز کرتی ہوں بہت سپائسی کھانا نہیں ہوتا ہمارا اگر آپ تھوڑا سپائسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہاف کیجی کے لحاظ سے تھوڑی سی اس میں سپائسز جو ہیں وہ بڑھا دیں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال دیں تھوڑا سا آپ اس میں کٹیوی لال مرچ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں بٹ آئی تنگ جتنے منیمم سپائسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے آپ کے ہیلتھ پوائنٹ آف یوز ہے ورنہ بہت زیادہ سپائسی خیر ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کی اپنی مرضی آپ اس کو تھوڑا اور سپائسی کر لیجئے گا ان سپائسز کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کی دوبارہ سے بھنائی کرنی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ آئیل جو ہے وہ سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے اور بھنائی جو ہے ان کی اچھے سے ہو چکی ہے اس ٹائم جب یہ پروپر کوک ہو جائے گا بھنائی ہو جائے گی تمام سپائسز کے ساتھ ہم نے اس میں تین سے چار ہری مرچیں ڈالنی ہیں اور یہ جو میں نے اس میں ایک چینج لائیا تھا آج میں ان دفرنٹ طریقے سے بنا رہی تھی اس میں میں نے اب یہ پیاز جو ایک بڑی پیاز جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے انڈ میں اب ہم نے اس پیاز کو ڈال کے کک بلکل بھی نہیں کرنا اس کو ہم اتنی دیر بس ہم نے اس کو کور کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ سمجھ لیں تاکہ یہ جو پیاز ہیں یہ بس ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں جیسے کھڑا کھڑا پیاز ہوتا ہے بہت زیادہ نرم بھی پیاز نہ ہو یہ اور اتنا ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور بس یہ تھوڑی سی دیر اس کو میں نے کور کیا تھا آپ یہ دیکھیں اب یہ جو پیاز ہیں یہ ابھی اپنی اصلی حالت میں ہیں بہت زیادہ اس کو میں نے سوفٹ نہیں کیا اور اب اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا کٹا ہوا فریش ہرہ دھنیا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون یہ ہے کسوری میتھی میں خیر ایک ہاتھ میں میرا کیمرہ تھا سو میں اس کو کرش نہیں کر سکی بٹا آپ لوگ کرش کر کے ڈالیے گا اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چٹکی میں نے اس میں ڈالی تھی کلونجی کلونجی جو ہے وہ سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو آپ اگر یہ بھی اپنے کھانے میں ایڈ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت سے بینیفیٹس ملیں گے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ ڈالنے کے بعد پھر میں نے بس اس کو بہت ہلکا سا ایک سے دو منٹ سمجھ لیا آپ اس کو صرف کور کیا ہوگا تاکہ یہ تمام جو میتھی ہے اور کلونجی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کیمے میں آج ہے اور اب یہ اس کی جو ہے وہ فائنل لک ہے اس میں پیاز وغیرہ جو ہیں وہ سب کھڑے کھڑے ہوں گے اور ہری مرچ جو ہے وہ بھی ہم نے اس کو بھی زیادہ سوفٹ نہیں کرنا سو اس طریقے سے یہ ہماری آج کی جو بیف کیمہ کی ریسپی ہے جو میں نے تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائی ہے یہ ہے آج کی ریسپی آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کلپس جو ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی اور آپ لوگ ضرور ویزٹ کیجئے گا مال بھی ویزٹ کیجئے گا اس کے علاوہ بیف کیمہ ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹنٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ